آج کل سر بہت بول بالا ہو رہا ہے سر کرپٹو کرنسی کا بٹ کوئن کا تو میں آپ کو بتا دوں سر سرکار نے یہ نیڑنے لیا ہے کہ سنسد میں اس کا ایک بل لے کے آئیں گے اور اس کے بل کے انسار ہی اس کے اوپر جو کاروائی ہوگی اس کو لا کر ہی اس میں عمل کیا جائے گا سرکار نے کہہ دیا ہے کہ ہم بلکل بھی اس کو کرنسی کا درجہ نہیں دیں گے کیونکہ اس سے سائبل اٹیک ہونے کا اور منی لانڈرنگ کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ایک بار اس کے اندر انویسٹ کرنے کے بعد آپ اپنی چیزوں کو نہیں بدل سکتے یہ چیزیں سرکار نے بول دی ہے اس لئے ابھی اس میں ایک بل لائے جائے گا اور اس بل کے انسار ہی اس کے اندر جو کام کاج ہوں گے وہ سرکار کے دیسان نردیسوں کے دوارہ ہوں گے میں آپ کو بتا دوں بلکل بھی سرکار نے ابھی اس سے دوریاں بنانے کیلئے کہا ہے یعنی کہ اس میں ابھی بھی ان کی کوئی بھی ایسی رائی نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے ایک کرنسی کا درجہ دیا جائے تو اس چیزوں سے تھوڑا دور رہی ہے کیونکہ چیز میں آپ کو اور بتا دوں سر جو ہمارے کانون ہوتے ہیں اس کے ترو آپ کو کام کرنا چاہیے سیر مارکٹ میں سی بھی کر دیکھتی ہے سر تو جب کرپٹو کرنسی آئے گا سر جو بھی دیسان دن نردیس آئیں گے وہ ہمارے سرکار کے آئیں گے کیا بل لے کے آ رہی ہے کیا کیا اس کے نیم ہے اس کے بعد آپ اس میں انویسٹ کریں سر بہت سے لوگ ہوتے ہیں سر کرپٹو کرنسی آئیڈ دیکھا کر دیا نہیں کیونکہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور انڈیا کا جو رول ہے جو کانون اب اس میں بنایا جائے گا اس کے دوارہ ہی آپ کو اگر اس میں انویسٹ کرنا ہے تو کریے کیونکہ کانون سے اوپر بڑھ کر ہم نے انویسٹ کر دیا تو کوئی بھی نہیں اگر آپ کے اس سے کوئی گلتیاں ہوگی تو آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا اس لئے اگر کانون لائے جائے گا تو کچھ بھی پروبلم ہوگی تو سرکار ہماری جرور سنے گی تو ابھی کرپٹو کرنسی بٹکوین سے تھوڑا دوری بنا لیجئے سر